بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیسر علی امریکی ہاؤس آف ری پریزنٹیٹیو کی سپیکر نینسی پلوسی ایک روزہ دورہ تائیوان ختم کرنے کے بعد اس وقت تائیوان سے ساؤتھ کوریا روانہ ہو چکی ہے لیکن اب تائیوان کی مشکلات شروع ہونے کا اصل وقت ہو چکا ہے گزشتہ رات کو جیسے ہی یہ تائیوان کے اندر اتری تھی چین نے فوری طور پر چار سے ساتھ اگست کے درمیان بڑی ہی زبردست قسم کی ملٹری ڈرلز کرنے کا اعلان کیا تھا اور ملٹری ڈرلز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جنگی مشکل میں چین صرف مزائل فائر کرے گا اپنے ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں خالی زمینوں کے اوپر جیسے کہ عام طور پر جنگی مشکل میں ہوتا ہے پلاننگ اس وقت یہ ہے کہ تائیوان کے ادگر چھے لوکیشنز کو سپیسیفائی کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ مزائل داغے جائیں گے چائنیز نیوی کی پریزنس بھی ہوگی یہاں پر اور چینی فضائیہ اس کے لڑاکہ تیارے اس کے نیول فورسز اس کے گراؤنڈ فورسز یہ سب اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور سب سے زیادہ تواقعات یہ ظاہر کی جاری ہیں کہ وہ کام ہو سکتا ہے جو نارس کوریا جاپان کے ساتھ کرتا ہے اس کے اوپر سے مزائل گما کر پرلی طرف دے مار سکتا ہے تو چائنہ بھی تائیوان کے ساتھ کوئی ایسی ہی حرکت کر سکتا ہے اور اس طرح کی جنگی مشکل میں اب چین واضح کر چکا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ چین نے واضح کیا ہے کہ اب جو ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ ہے چینی ویڈیا کو اس وقت اگر آپ دیکھیں وہاں جس طرح کی کارٹونز چھپ رہے ہیں امریکہ کے ہاتھ میں ماچس دکھائی جا رہی ہے اور ماچس پہ لکھا ہوا تائیوان دوسری جانب بارود کا ایک دھیر ہے امریکہ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی ہے چین یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے ایک بارود کے بڑے دھیر کو دھماکہ کرنے کے لیے وہ آگ وہ چنگاری جلا دی ہے اب بڑا دھماکہ ہونا ہے تو اب کچھ ڈیٹیلز ہیں نینسے پلوسی تو نکل چکی ہیں لیکن اب کچھ کانسیکونسز ہیں چین کے اندر بیجنگ میں امریکی انوائی جو ہیں ان کو سمنٹ کیا گیا ہے ان کے سامنے چین کے ڈپٹی فارن منسٹر نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت 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 زیادہ سخت رییکشن دکھایا گیا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ان کنسیکونسز کی بات کرتے ہیں جو اب تائیوان کو برداشت کرنے ہیں نینسے پلوسی تو چلی گئی ہے لیکن پیچھے اثرات بڑے بھیانک ہونے ہیں مہارین کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر اب جب تائیوان کے خلاف چین بیننگ شروع کر چکا ہے فروٹس فش اور دیگر چیزیں ہیں جو امپورٹس تائیوان سے ہوتی تھی وہ بین ہو رہی ہیں اس کے علاوہ تائیوان کو اب انٹرنیشنل ریکنیشن مختلف پلیٹ فارم پر اس میں بہت مسائل ہوں گے چین ہر جگہ اڑے گا اور ویسے ہی امریکی انٹلیجنس گزشتہ عرصے میں گزشتہ ہفتوں میں یہ کہا چکی ہے کہ جیسے حالات بن رہے ہیں آئندہ آنے والے 18 ماہینوں میں چین انویٹ کرے گا تائیوان کے اوپر تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیچویشن ہے اور اس کے ساتھ اس وقت جو بڑا مسئلہ درپیش ہے تائیوان کو وہ ان کی جو ٹریڈ شپس ہیں ان کی جو اے آر ٹرافیک کا اس کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ چھے لوکیشنز ایسی ہیں جہاں چین نے ڈرلز کرنی ہے اور یہ چھے لوکیشنز بلکل تائیوان کی اردگرد ہیں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے تو تائیوان لینڈ لاکٹ ہونے جا رہا ہے تین سے چار روز کے لیے ان تین سے چار دنوں میں یہ جو تین اگست سے سات اگست تک کا وقت ہوگا یہ بہت کروشل ہوگا اس میں مس ہیپ ہو سکتا ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے اور اس کے انتیجے میں کم از کم ساتھ بندرگاہیں جو ہیں سی پورٹس جو ہیں تائیوان کی وہ خطرے میں ہیں اور اس حوالے سے اس وقت سپیشلی تائیوان کی انتظامیہ فلپائن اور جاپان سے بات کر رہی ہے کہ ہمیں پہلا لیل سی روٹ بھی دیا جائے اور ایریل جو ائر سپیس ہے اس کے لیے بھی ہمارے لیے انتظامات کیا جائیں ہم بڑے پھنس چکے ہیں امریکی ہاؤس سپیکر نینس پلوسی یہ روانہ ہو چکی ہے تائیوان سے اب ساؤتھ کوریا کی جانب اس کے بعد یہ جاپان جائیں گی بیسیکلی ان کا یہ ٹرپ پورے ان اپنے اتحادی ممالکہ ہے جو اس ایشیا پیسیفک کے اندر ہیں جو چین کے خلاف امریکی اتحاد کا حصہ ہیں جاتے جاتے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کوئی بھی غلطی مت کرنا امریکہ اب چین کے خلاف تائیوان کے لوگوں کی مدد اور حمایت کی کمنٹمنٹ کا اضار کر رہا ہے اب بھی کر رہا ہے اور آنے والی داہیوں میں بھی کرتا رہے گا ہمارا وفت بہت ہائی لیول ملاقاتوں میں انوالڈ رہا ہم نے یہ چیز رسکس کی کہ تائیوان اور امریکہ کے درمیان کیسے معاشی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں دو طرفہ سیکیورٹی پارٹنرشپ کیسے زبردست ہو سکتی ہے دفاعی اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں ان کے اس ٹویٹ کا مطن ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں واقعی اس دورے کی اندر ایک پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے تائیوان کی پریزیڈنٹ نے بڑا عزت بخشیا عزاز بخشا اور اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری دوستی کا یہ بہت بڑا سیمبل ہے جو یہ دورہ ہے میک دو مستیکس چین کوئی بھی غلطی نہ کرے ہم تائیوان کے ساتھ اپنی کمنٹمنٹ جاری رکھیں گے یہ تو چلی گئی اب چین کے وزیر خارجہ وینگ جی جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے اس وقت آسیان میٹنگ جو اس وقت ہو رہی ہے کمبوڈیا کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود ہیں اس کی افضائی سیشن میں چین کے وزیر خارجہ وینگ جی نے واضح طور پر پھر چڑھائی کی ہے امریکہ کے اوپر اور یہ کہا ہے کہ یہ جو دورہ کیا گیا امریکی ہاؤس پیکر کی جانب سے یہ سرعام سراسر اعلانیہ خلاف ورزی ہے ایک ملک کی خودمختاری کی اس کی خودمختاری اور آزادانہ حیثیت کی اور اس کی جمہوری روایات کی آسیان میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو تائیوان کی پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے ساتھ امریکیوں کو ملا کر اپنے لیے کوئی انصاف سلاش کر رہی ہیں چین کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان کی صدر امریکی اس عالی سیاست دان کے ساتھ مل کر تاریخ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا دنیا کے اندر ایک ون چائنہ پالیسی کو لے کر ایک کنسنسز ہے کہ تائیوان نے واپس اپنے مادر لینڈ چین کے ساتھ ری یونیفائی ہونا ہے اور ہم ایسا کریں گے جو آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا اور جو چین کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں اتنی جاریت پر مبدی اقدمات اٹھا رہے ہیں ان کا بھی انجام ٹھیک نہیں ہے سیکنسز کی جانب جو اس وقت دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو وہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین نے امریکی سفارتکار کو بیجنگ میں طلب کیا اور ان کے سامنے سخت اتجاج کیا ہے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اس بڑی گلتی کی بہت بھاری قیمت چکائے گا چین وہ تمام ضروری اقدمات اٹھائے گا وہ تمام ترجوابی کاروائی کرے گا اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں واضح طور پر اس ٹرپ کو ایک انتہائی جاریت پر میں نے اقدام قرار دیا ہے چین نے اور یہ کہا کہ امریکہ کو نینسے پلوسی کو باز رکھنا چاہیے تھا اس تاریخی اقدام یہ جو تاریخی پرسیڈنٹ ہے ایک تاریخی روایت ہے تائیوان کو لے کر ایک عالمی روایت ہے ون چائنہ پالیسی کی حوالے سے کہ چین کے انٹیگریل پارٹ اور ایسے سیاسی دولے نہیں ہو سکتے امریکہ کو باز رکھنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا چائنیز فوج چائنیز گورنمنٹ چائنہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اس دورے کے بہت خوفناک اور بھیانک نتائج ہوں گے اس نے بری طرح سے چین کے اصولی موقف کو چیلنج کیا ہے یہ امریکی سفارتکار کے سامنے بیجنگ میں یہ چیزیں رکھتی گئیں گے تو اب یہ تمام تر سیچویشن ہونی ہے یہ کرٹیکل سیچویشن اب شروع ہونے جاری ہے اب دیکھ رہی ہے کہ آنے والے گھنٹے کیا بڑی ڈیویلٹمنٹ سامنے لاتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک بیج کو ضرور فالو کریں انسٹرگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ